چار وہ مرتے دو ہم مرتے ہم پھیک مانگ رہے ہیں تم سے انصاف دی تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی حکمیت بچانے کے لیے لیکن ہمارے پولیس میں اپنی شیٹ باتا ہوں حالت دیکھئے گا ان کی جگہ پہ کوئی ڈی ایس پی ایس پی بھی کھڑا ہوتا میں ان سے سوال کرتا ضرور بچ کے نہ جا سکتا میرے سوالوں سے مگر جو ان کی بے بسی دیکھ رہا ہوں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا آئیے آگے چلتے ہیں یہ جو شیل سٹیٹ آف پاکستان کے پاس آج میں دیکھ رہا ہوں ایسے شیل میں نے زندگی میں نہیں دیکھے بھائی صاحب آپ نے ایسے شیل دیکھئے ہیں کبھی سر بات شیلوں کی بھی نہیں بات میں پوچھنا صرف ان سے یہ چاہتا ہوں یا میں یہ دیکھیں یہ پولیس والے آپ نے دیکھیں مجھے ایک پولیس والا میرا سانس بھولا تو وہ مجھے بتا رہا تھا اس طرف نکل جاؤ یا ٹھیک ہے یہ میں ڈوے بھرو یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو تو پھر یہ کون کر رہا ہے یہ کر کون رہا ہے یہ وہ اس بندے تک ہمیں پہنچنا ہوگا جو یہ کر رہا ہے اور میں اس کو ایک بات کہہ جاتا ہوں چاہے ہم بھر جائیں اگر تمہیں کسی نے چھوڑ دیا نا تمہیں اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستانی فورسز کے خلاف بڑکا رہا ہے میں شخص سے کہتا ہوں اگر تمہیں اس قوم نے چھوڑ دیا تو یہ قوم بھی رہم کے قابل نہیں ہے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں جو اپنی کرپسن بچانے کے لیے اپنی حکمیت بچانے کے لیے اپنی پاور بچانے کے لیے میرے نوجوان یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں یہ بچے مجھے چھوڑیں میں ایک سنجیدہ انسان ہوں میں مچوڑ انسان ہوں ان بچوں کو کیا درست دے رہے ہیں آپ کہ مانگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو دھیار دو یہ درست دے رہے ہیں میرے بچوں کو آج اگر میرے پاس دھیار ہوتے ہیں چار وہ مرتے دو ہم مرتے ہیں ہم بھیق مانگ رہے ہیں تم سے انصاف کی بدلے میں یہ دے رہے ہیں ہمیں کس چیز کی بھیق مانگ رہے ہیں کس کی اپنے حق کی کس کی جو انہوں نے ہم سے چھینہ ہے کس کی جو ہم کماتے ہیں اور یہ چھین کر لے جاتے ہیں اس ٹکڑے کو واپس پانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے دسترگان سے یہ چھرا کر لے جاتے ہیں وہ مجھے بتاؤ ایک بندہ آپ ملازم رکھے وہ آپ کا حکم نہ مانے تو اس کو آپ کہتے ہیں نمک حرام ان کو میں کیا کہوں کیا کہوں میں ان کو یہ خود بتائیں خود ویصلہ کریں میں ان کو میں ان کو کیا کہوں چھوٹا ہوگا ہے نا مندیز یاد لیکن اب رانے کا وقت نہیں ہے اور یہ شل کیا مارتے ہو گولی چلاو یار اب فیصلہ تو ہوگا یا پاکستان تمہارا ہے یا پاکستان پاکستان نیو کا ہے یا چند لوگوں کا پاکستان ہے یا پچیس کرر کا پاکستان ہے یہ فیصلہ ہوگا یہ دیکھیں جی یہ شل چل رہے ہیں یہ بکلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو شل چال رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے شل آپ نے دیکھے ہیں کبھی نئے جی اس سے پہلے اس قسم کے ضریلی گیس ہم نے بڑے اتجاج میں ہم گئے ہیں پہلے بھی اسی طرح ان کا کام یہی کرتے رہتے ہیں اور اتنے ضریلی شلنگ جو آج ہو رہی ہے ایکسپائر شل یہ یوز کر رہے ہیں اور اپنی عوام پہ یوز کر رہے ہیں یہ لوگ کس چیز کے لیے باہر نکلیں کس چیز کے لیے باہر نکلیں رول آف لا کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں استقام ہونا چاہیے بس کہتے ہیں یہ فستہ یہ کتنا زون کریں گے اپنی عوام پہ اور جی لیکن جی آج کا ہمارا اتجاج پیر آئین ہمیں اجازے دیتا ہے وی آر کسٹوڈین آف دا کانسٹویشن آف پاکستان ہمارا آئین ہمیں اجازے دیتا ہے انڈیپینڈنس آف ویو کی جو اللیگل یہ غیر قانونی امینڈمنٹ یہ لوگ کانسٹویشن میں کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کا جو والہانہ جو یہ کام کرتے ہیں عوام کو اس پہ اتجاج بھی نہیں کرنے جاتے بولنے ملی لیے تھے آپ دیکھ لیں کارواری مراکست سارے بند کیوں انہوں نے صبح سے اور پورا پنڈی ایسے جام ہے یہ تو کبھی ڈکٹیٹر کے دور میں ایسا نہیں ہوا آواز ہے لب بیک کہیں گے جلسے پرپورے اتجاج کریں گے اتجاج گاہ میں پہنچیں گے چاہے ہماری گردن کٹ جائے انشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں موٹی پلازا ایک کلومیٹر کا آگے سفر ہے انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے ہمارے ساتھ یہ ساری عوام میں آپ دیکھ رہے ہیں اور برپور لوگوں کا جذبہ ہے اس فیرونیت کے باوجود یہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں جا رہے ہیں ظلم برداشت کر رہے ہیں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اب انشاءاللہ یہ مٹنے کے قریب ہے اور اس نے مٹ جانا ہے آپ انشاءاللہ اتجاج مطمئن رہے ہیں وقلا برادری ہمارے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ہے صافی برادری آپ لوگ کے ساتھ ہے ہم برپور آواز اٹھائیں گے اس فیرونیت کے حلاف وقلا کے اوپر بھی شل چلائے جا رہے ہیں کیا وقلا لیڈیز وقلا بھی ہیں کیا گرنیٹ لے کر رہے ہیں وقلا عوام کبھی بھی کوئی بھی ہتھیار لے کے نہیں آئے لیکن یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہر دفعہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر چلائے ہیں یہ فائر کے جو اپنے ساتھ دہشت گردی کا مواد لے کر آئے تھے اب آپ یہ بتائیں زمان باک میں کچھ تھا کیوں کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں یہ صرف عوام کو ڈرانا جانتے ہیں لیکن عوام کب تک ڈرے گی یا وقلا کب تک ڈریں گے ہر چیز جو ڈر سے ختم نہیں ہوتی اور ڈر سے جتنا دبایا جائے اتنا ہی پنگ پنگ وال کی طرح وہ ڈر باہر نکل جاتا ہے اور اب یہ سٹیج ایسی آگئی ہے کہ عوام ہم وقلا بھی اور عوام بھی تنگ آ چکے ہیں اور یہ جو ہے چنگاری نکلے گی اور سارا یہ جو ملک ہے نا یہ سٹیک پہ لگ جائے گا کیا کہیں یہ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ شہل اتنے چلا دیں اور یہ تنگ آ کے یا بندہ مر جائے یہ تنگ آ کے خود کچھ ایسا کریں جی میں دکھانا جاؤں گا یہ دیکھیں فیملی گزر رہی تھی یہ فیملی گزر رہی تھی یہ دیکھیں آئیے گا میرا کیمرہ بین یہ بچی دیکھائیے گا یہ بچی کے ہاتھ میں جی کلیشن کو اوپا ہے راکت رنجر ہے ورنیت ہے اور یہ بچی یہ بچی نے مریم نواز کے اوپر حملہ کرنا تھا تو بڑی مشکل سے پکڑی ہے یہاں اوپر یہ پلیس میں اپنی شہد کا کہوں یہ دیکھیں میں پہلے بلکا چکا ہوں میں اپنی شہد کرتا ہوں ایسے جوانوں کو کہ خود پہنچیں ہم دردی مہتر بچی کو اپنی شہد کرتا ہوں لگائیے نعرہ پنجاب پولیس کا پنجاب پولیس پنجاب پولیس زنداباد یہی بائی زنداباد میں ایسے لوگوں کا اپنی شہد کرتا ہوں کہ خود ہم دردی لے کر پہنچیں حالانکہ دھندے پکڑ کے سائدوں میں کر رہے ہیں کار کنانی دیکھ رہے ہیں یہ دھندہ برسات دھندوں کی برسات بھی کر سکتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں میں دیکھ رہا مگر میں مگر میں نکوی صاحب سید لفظ لگا کے نا آپ لوگ چور موری سے گزرنا چاہتے ہیں سید لفظ لگا کے اور یوسف رضا گلانی بھی سید تھا وہ جو ہاری پی گیا تھا ایسے سید جب تک پاکستان میں رہے گے نا پاکستان کا کچھ بلا ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھائیے نا جی جواب دینا ہے یاراتے ظلم کے لذاتے ہم نہیں عمران خان عمران خان زندہ بران کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے یہ حق ہمارا آزادی تیرے باپ بھی دے گا آزادی ہم چھین کے لوں گے آزادی عمران خان زندہ بر تیرا یار میرا یار کیبی نمبر 804 نہ وہ پاگی نہ غدہ کیبی نمبر 804 نہ وہ پاگی نہ غدہ کیبی نمبر 804 پاکستان زندہ بر میں کیا کہوں اس پہ بات ہو زندہ بار میں میں اس پہ کیا کہوں آج جو میں دیکھ رہا ہوں پولیس بھی بے بس کار کنان پر تشدد بھی نہیں کیا جا رہا کار کنان کو مارا پیتا بھی نہیں جا رہا گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا مگر کچھ میرے محافظ نکاہ پوش یہ بریج کے اوپر ہیں میٹرو بریج کے اوپر ہیں بس شکلیں جناب کی نظر نہیں آتی شہل احسے ہیں جو سٹیٹ آف پاکستان کے پاس اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اینکر رانہ خالد عبداللہ راول پنڈی لیاقت باغ اللہ حافظ